میں سب سے پہلے راشپتی جی کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سرکار کے بارے میں دونوں صدروں کو جانکاری دی سواپتی مہدے کیونکہ مجھ سے بولنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے مائن سانسر کچھ اچھی باتیں دھرم کی بتا رہے تھے میں اپنی بات وہاں سے نہیں شروع کرتا لیکن کیونکہ بات انہوں نے شروع کی وہ کتاب بہت بڑی ہوگی جہاں سے آپ نے پڑھ کر کے یہاں صدر میں سنایا ہے میری جانکاری ہو سکتا کم ہو جو آخری شیر انہوں نے پڑھا ہجاروں سار نرگرس اپنی بے نوری پہ روئی یا روتی جو بھی ہے میں کیول مانیے سانسر سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کون سے شائر کا یہ شیر تھا اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں سواپتی مہد ہے یہی کمی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں میں یہی کمی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کتنا شاندار اپنے نیتا کے بارے میں آپ نے شیر پڑھا اور شیر کس نے لکھا یہ نہیں جانتے آپ اگر انہوں نے لکھا ہوتا تو یمنا پہ لکھتے بمبئی پہ لکھتے یہ صحیح بات ہے کہ بمبئی میں بہت دن رہے ہیں یہ جس نے بھی لکھا ہے کیونکہ وہ پنہ انہوں نے نہیں پلٹا جس پنے سے دیش میں سندیج جاتا شاید کسی پنے پہ یہ بھی لکھاتا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ ہندوستان جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں پھر انہوں نے کچھ بہت لمبی باتیں بتائیں میں انہی کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو باتیں اپنے بھاشن میں بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی اکثر سرکار کے لوگ یہ بات کہتے ہیں میں ایٹین نائنٹی تھری کا وش دھرم سنسد میں جو سوامی بیوکہ ننجی نے چوتھے دن بھاشن دیا وہ سب سے چھوٹا بھاشن تھا جو بیس ستمبر کو دیا گیا انہوں نے کہا صد میں اور میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں پوریب کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت دھرم سے جوڑی نہیں ہے ان کے پاس دھرم کی کمی نہیں ہے لیکن بھارت کی لاکھوں پیڑی جنتہ اپنے سوکھے ہوئے گلے سے جس چیز کے لیے بار بار گوہار لگا رہی ہے وہ ہے روٹی وہ ہم سے روٹی مانگتے ہیں لیکن ہم انہیں پتھر پکڑا دیتے ہیں بھوک سے مرتی جنتہ کو دھرم کا عبدیز دینا اس کا اپمان ہے بھوک وقتی کو تطویہ ممانسہ کی سکشہ دینا اس کا اپمان ہے ہی کوت دیکھو اگر بولو گے تو لمبا ہو جائے گا چھوڑ دو آپ بولتے رہو کیونکہ دھرم سنسد کی جو سوامی بیوکہ ننجی نے جو بات کہی وہ اس طرف سے آئی تو میں نے بات کو آگے بڑھا دیا نہیں نہیں اچھا ہے دل لگا رہے گا انسا تھوڑا بہت کیونکہ کچھ بکاس کی باتیں ہم بھی بولیں گے میں جب عبیوی آشن پڑھ رہا تھا تو راشپتہ مہاتمہ گاندی جی کی بات کہی گئی انہیں یاد کیا گیا بھاشن میں اور جب راشپتہ مہاتمہ گاندی جی کو یاد کیا جائے وہ گجراہ سے چل کر کے نہ کہ بھارت اور دنیا میں جو انہوں سے دھانت دیا ستیوہ انسا کا انسا دھانت دیا اور سوچئے آج ہمیں کیا سندیز دیا جا رہا ہے ساتھ پہ ختم ہو گیا اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو انسا کا سارا لو میں نے اپنے قریب سے دیکھا کہ کیسے انسا کا سارا لیا جاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے مہین راشپتی جی اویحاشن میں میری سرکار کہہ کر کے لوہیہ جی کو بھی یاد کیا اور لوہیہ جی کی سمتہ سماج کا درشن سواپتی موت ہے بہتی جنتہ پارٹی ڈاکٹر رامنو لویہ جی کا سدھانت یاد کر رہی ہے اس سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں لیکن کم سے کم اگر ڈاکٹر رامنو لویہ جی کو آپ مانتے ہیں اور اگر اتنے مہدپور دستاویج میں ان کا نام لکھ دیا تو کم سے کم انہوں نے جو ایک کتاب لکھے تھی ایک کتاب انہوں نے لکھی اور کہا کہ ہمارے سماج میں کیا ہے ہمارے سماج کا درشن کیا ہے وہ شاید کتاب کبھی اٹھا کر کے نہیں دیکھی ہوگی میں سواپتی موت ہے کہوں گا کہ اس صدن میں ہم لوگ دیکھیں نہ نہیں دیکھیں اس کتاب کو لیکن کم سے کم ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی وہ اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں کیا لکھا پوری کتاب پڑھ لیں گے تو صحیح سمجھ میں آ جائے گا میں پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ سمیں میرے پاس اتنا نہیں ہوگا لیکن میں ان کی بات کو پہلا پیراغراف کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہی سچائی ہے ہمارے سماج کی اور انہوں نے کہا اس کتاب میں لکھا پہلا پیراغراف میں میں کوٹ کرتا ہوں کہ بھارتی اتحاز کی سب سے بڑی لڑائی ہندو دھرم میں ادارواد اور کٹر تا کی لڑائی ہے پچھلے پانچ ہزار سالوں سے بھی ادھیک سمیہ سے چل رہی ہے اور اس کا انت ابھی بھی دکھائی نہیں پڑتا اس بات کی کوشش نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی کہ اس لڑائی کو نظر میں رکھ کر ہندوستان کے اتحاز کو دیکھا جائے اسے بنا جائے لیکن دیش میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسی کے کارن ہوتا ہے سبھی دھرموں میں کسی نہ کسی سمیں اداروادی اور کٹر پنچوں کی لڑائی ہوئی ہے لیکن ہندو دھرم کے علاوہ وہ بٹ گئے اکثر ان میں رکھ پاتھ ہوا اور تھوڑا یہ بہت دنوں کی لڑائی کے بعد وہ جھگڑے پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہندو دھرم میں لگاتار اداروادیوں اور کٹھر باتیوں کا جھگڑا چلا آ رہا ہے جس میں کبھی ایک جیت ہوتی ہے کبھی دوسرے کی کھولا رکھ پاتھ تو کبھی نہیں ہوا لیکن جھگڑا آج تک حل نہیں ہوا اور جھگڑے کے سوالوں پر ایک دھند چھا گئی ہے یہ پیرگراف ڈاکٹر رامنالوہیا نے لکھا ان کی کتاب ہے ہندو بنام ہندو اگر اتنا بڑا دستویج میں ان کا نام آ جائے اور وہ کیا چاہتے تھے وہ نہیں آئے اور جہاں سماجوادی راستہ دکھانے کی بات کئی جو آپ کا نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بسواس تیسرا جوڑ دیا نہ سب کا ساتھ لیا انہوں نے اور نہ سب کا بکاس کیا اور لوگوں کے اندر سماج کے اندر شک پیدا کر دیا میں اتنا بڑا دیس سے آتا ہوں کیونکہ آرینی راشپتی جی وہاں سے ہیں ہمارے پردھان منتی جی وہاں سے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اتنا بڑا دیس میں کتنا ہو رہا ہے اور کتنا بھی سواس پیدا کیا ہے آپ نے آپ ایکسپرٹ ہیں جو انگریزوں نے کیا جو انگریز کرتے تھے کہ بانٹ کے راج کرو آپ نے بانٹا وہ راج کیا کبھی ہندو اور مسلمان کو بانٹ دیا کبھی بانٹ دیا ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جنگرنہ ہو رہی ہے جنگرنہ ہونے جا رہی ہے اور جنگرنہ ہوتے سمیں اگر ہم ہی یہ نہ پتہ لگے ہم کتنے ہیں تو یہ بہیمانی ہوگی ابھی ایک مانی سانست کچھ دن پہلے کہہ رہے ابھی کچھ سمیں پہلے کہہ رہے کہ ایک سمیں پر ہوئی تھی جاتی کی جنگرنہ نائنٹین تھرٹی ون کبھی ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی میں سواپتی موت ہے میں آپ بھاتھی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک بار کانگریس نے بھی کوشش کی تھی جنگرنہ کہ ہم نیتا جی سب لوگ اسی صدر میں مانگ کیے تھی کہ جاتی ادھار پر گنتی ہو جائے وہ کانگریس نے بھی نہیں مانا اور مجھے رکھتا بھاتھی جنتہ پارٹی بھی نہیں مانے گی